اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ہیریس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ہمیشہ حوش رکھے عباد رکھے آج میں بہت زیادہ فرمائش پہ کیک رس کی ریسیپی لے کے آئی ہوں یہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے آپ آسانی سے سے گھر میں بنا سکتے ہیں کیک رسک بنانے کے لیے ہمیں جو اجاز رہی ہیں اس میں ہے ایک کپ میدہ ڈے ون اڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون کپ پاورڈر شگر ون ٹی سپون ونیلا ایسنس تین انڈے روم ٹیمپریچر پہ اور سو گرام ہنڈرڈ گرام بٹر یہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ آسانی سے ان کو بہت آسانی گھر پہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ایک بول لیں گے اس میں ہم بٹر ڈال لیں گے بٹر سوفٹ ہونا چاہیے تھوڑی تھی روم ٹیمپریچر پہ اب اس کو اچھی طرح سے ہم بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہ ہو تو اب بسک کا یوز بھی کر سکتے ہیں تقریباً چار پانچ منٹ تاک اس کو اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد ایک کپ پاورڈر شگر اس میں ڈالیں گے پھر اس کو دوبارہ بیٹ کریں گے اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو آپ یہ ایک کپ پاورڈر شگر کی جگہ پہ ہاف کپ سکرال کا ڈال سکتے ہیں پاورڈر سکرال کا تو وہ ڈائٹ کیک رسپ بن جائیں گے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تینوں انڈے ڈال دیں گے باری باری اس طرح سے ان کو پھر دوبارہ سے فلفی ہونے تک بیٹ کریں گے تاکہ یہ فلفی سا ہو جائے اس کا بیٹر اور وائٹ وائٹ سا ہونا شروع ہو جائے اب ہم اس کے اندر میدہ اور بیکنگ پورڈر وانیلا ایسینس کا ایک ٹی سپون ڈالیں گے پہلے خوشبوک کے لیے تھوڑا سا بیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر میدہ اور بیکنگ پورڈر چھاند کے ڈالیں گے میدہ کو چھان لینے سے بہت اچھا سا رزلٹ آتا ہے اور ائر بھی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اس کے بعد ہم پہلے تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ یہ اڑے نہ زیادہ ہوا میں اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے کیک رسک کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ایک سانچا لیں گے کیک کا سانچا لے لیں سکوئر ہو تو زیادہ بہتر ہے اور ایک ٹینگل بھی لے سکتے ہیں اس کو گریس کریں گے آئل سے اس کے بعد چاروں طرف سے اچھی طرح گریس کرنے کے بعد بیٹر پیپر اس میں بچھا لیں گے تاکہ کیک اس کی سطح کے ساتھ چپکے نہیں بیٹر پیپر کو بھی گریس کر لیں تھوڑا سا سائیدوں پر اس طرح رہنے دیں گے تاکہ نکلنے میں آسانی ہو جائے گی اس کو اوپر سے گریس کر لیں آئل کے ساتھ ہم سارا کیک کا بیٹر اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سہی بھی گریس کر لیں تھوڑا سا تھیکی ہوتا ہے اب اس کو سمودھ کر لیں گے سپیچولا کی مدد سے سانچے کے اندر چاروں طرف سے ایون کر لیں گے اس طرح سے اب اس کو دو دفع ٹیپ کریں گے اس طرح سے اس کے بعد اس کو پری ہیٹیڈ اوون میں 35 سے 40 ملٹ تک 180 ڈگری سنٹی گریٹ پر بیک کر لیں گے اگر آپ کے پاس اوون نہیں تو آپ ایک گرم پری ہیٹیڈ پتیلے میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں تقریبا 35 ملٹ ہو چکے ہیں اب اپنے اوون کے حساب سے سیٹ کر لیں اس کے بعد یہ چیک کریں گے توتھپکی مدد سے اس کے اندر انسٹ کر کے دیکھیں گے اگر یہ حالی ہے اور صاف آئے تو اس کا مطلب یہ کیک کھوک ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑی دیر ریک پر رکھ کے یا کاؤنٹر پر رکھ کے تھنڈا کریں گے اس کے بعد جب تھنڈا ہو جائے تو ہم اس کے پیسیز کر لیں گے کیک رست کی طرح کے اس طرح سے پہلے لمبائی میں سارے کیک کو کاٹ لیں گے اس طرح درمیان سے اس کو کاٹ لیں گے تو دبل ہو جائیں گے یہ ایک کپ میدے کے بیٹر سے اور تین انڈو سے بہت زیادہ سارے کے ایک رست کپ کو گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اب ان کو دوبارہ سے ہم لوگ ایک ٹرے میں بچھا دیں گے اس کے اندر بٹر پیبر بچھا کے تو ایک ٹرے لیں گے اس کے اندر دوبارہ سے ان کو بیک کریں گے کیونکہ یہ بھی بہت سوفٹ ہے تو ہم ان کو دوبارہ سے بیک کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے ایک سائٹ سے پھر نکالیں گے اور دوبارہ پھر پندرہ منٹ دوسری سائٹ سے بیک کریں گے پندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو دوبارہ سے راکھ دیں گے گرم اون میں اب ہم نے نکال لی ہے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اب ان سب کی سائٹ شینج کریں گے ان کو ٹرن کریں گے سب کو اور پھر دوبارہ ففٹین منٹ کے لئے رکھیں گے دو دفعہ ہم نے پندرہ پندرہ منٹ کے لئے رکھنا آئے گا تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور رسک بن جائے اب یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں ہم نے پلیٹر میں نکال لی ہے بہت بہترین قسم کے کیک رسک تیار ہے آپ چائے کے ساتھ کھائیں دودھ کے ساتھ بچوں کو دیں شام کی چائے کے ساتھ آپ کو بہت پسند آئیں گے انجوئے کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا بہت حیال رکھئے گا گھروں میں رہیں ریسیپیز بنائیں شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ بہت جلد نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی کرونا کی وجہ سے آپ سب لوگ گھروں میں سٹیک کریں اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے اشتناب کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ